باپ ساتھ اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے معافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کے ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی پس اے میرے بھائیو تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلائے گیا تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے عزا میں تاثیر کرتی تھی لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہرگز نہیں بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہنچتا مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا مگر گناہ نے موقع پاکر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق و موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پاکر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت ٹھہری ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مقروع معلوم ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہ ہی کرتا ہوں اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں قلبتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے غرص میں ایسے شریعت پاتا ہوں جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے اپنے آزا میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑکر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے آزا میں موجود ہے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا اپنے خداون یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں غرص میں خود اپنے عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں